بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھے اور امان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے آمین یہی سے آج کا ہم ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں بنانے لگی ہوں بینگن کا بھرتا جو لوگ بینگن نہیں کھاتے یا جو بچے بینگن نہیں کھاتے ان کو یہ لازمی آپ ٹرائے کروائیے ایک بات بہت مزیدار یہ ریسپی ہے اور اتنی مزید کی بنتی ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ نہیں کھاتے نا تو وہ آئندہ فرمائش کر کے بنوائیں گے اور پھر کھائیں گے اتنا اچھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ دو بینگن لے لی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا جب ان کا پانی خوشک کر لیا پھر دھو کر اور تھوڑا سا آئل ہاتھوں میں لے کر ان کو آئل بات آپ نے دینا ہے یعنی کہ اچھی طرح سے ان کی مالش کر دینا ہے آئل سے اور میں یہاں پہ بس چار سائیڈوں پہ کٹ لگا رہا ہوں آپ چاہیں تو اس میں زیادہ کٹ لگا سکتے ہیں بس بلکل آمنے سامنے میں نے یہ چار کٹ لگا لی ہیں اور ایک کٹ میں میں لیسن ڈال دوں گی دوسرے کٹ میں میرے پاس ہری میرچ موجود ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہوں کھانا پسند کرتے ہوں تو بشک پوری ڈال دیجئے اور اگر کم سپائسی کھاتے ہوں تو پھر میری طرح ہاف کر کے ایک کٹ میں ڈال دیں اور جو باقی ہاف ہوگی اس کو آپ دوسرے کٹ میں ڈال دیجئے گا لیکن دیکھ دیجئے گا کہ ایک کٹ میں لیسن آنا چاہیے سیکنڈ پھر کٹ میں ہری میرچ آنی چاہیے اور پھر تھرڈ کٹ میں پھر لیسن اور پورت میں پھر ہری میرچ تو اسی طرح سے میں نے دونوں کو کٹ لگا لی ہیں اور ان میں اسی طرح سے میں نے دونوں میں لیسن اور ہری میرچ لگا دی ہے اچھا جی یہ لگانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے رکھی بیا ہے ہانڈ میں اس کو بڑھاؤں گی مٹی کی ہانڈ میں اس کو میں نے شفٹ کر دیا دوسرے چولے پر اور اس چولے پر میں نے یہ جالی کا سٹینڈ رکھ دیا ہے سٹینڈ بس کنینیٹ ہے اس لیے میں نے رکھ دیا آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ بھی رکھیے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس سٹینڈ کے اوپر میں نے یہ بینگن جو ہیں یہ میں نے رکھ دیا اور اس چولہ میں نے آن کر دیا ہے بہت نہ تیز فلیم ہے نہ ہلکا ہے بس میڈیم سا ہے اور یہاں پہ میں نے ہانڈی کھوئی ہے اس میں میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز جو ہے وہ چاپ کر کے ڈال دیا ہے اور اوائل اس میں ڈال دوں گی ساتھ میں اور اس کو میں نے لائٹ براؤن کر لینا ہے پیاز کو اور ساتھ ساتھ یہ جو بینگن ہمارے یہاں پہ یہ جو پک رہے ہیں ان کی ہم تھوڑی تھوڑی سائٹس چینج کرتے رہیں گے مطلب ہم نے اس کو ایونلی ساری طرف سے پکانا ہے تو اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی سائٹس چینج کرتے رہیں گے اس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائی روسٹ کر رہے ہیں ہم تو اس طرح سے کرنا ہے اور جی پیاز جو ہے وہ براؤن ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ادرک لیسن ہے اس کو فریشلی ادرک لیسن آپ لینے فریش لیں گے تو زیادہ اچھا ذائقہ آئے گا اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اور یہاں ساتھ ہی میں نے مٹی کے ہی پیالے میں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے جس میں میں کیا کروں گی یہ اب ہاں آگے جا کے لیکھیں گے اور جو پیاز ہے وہ ہمارا براؤن ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں جو ہمارے پینگن ہیں وہ چاروں طرف سے اچھی جان سے پک گئے ہیں تو اس کو میں نے یہ مٹی کے پیالے میں جو پانی رکھ ہوا ہے اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا سٹیک کر لیں تھوڑا یہ تھنڈے ہو جائیں تو وہ ان کے کور اتار دیں اور چاہیں تو میری طرح اسی ٹائم اتار لیں بلکل آپ کی مرضی ہے دونوں طریقے کر سکتے ہیں میں ابھی فوراں ہی اتار ہوں تو یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے فوراں ہی اس کے سارے چھل کے اتار دی ہوں یہ بلکل ساپس اتر ہو گیا ہے تو اس کو میں رکھ دوں گی سائٹ پہ اور یہ جو دوسرا والا پینگن ہے یہ بھی بلکل اچھی طرح سے پک گیا ہے تو اس کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو ریک ہے ہمارا وہ بھی ہٹا لیا ہے کیونکہ تاکہ وہ زیادہ جل نہ جائے تو اس کو میں نے دھونے کیا رکھ دیا ہے اور پیاز جو ہے وہ ہمارا براؤن ہو چکا ہے اس میں میں نے ادرک لیسن جو فریش کوٹا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ لیسن اور ایک چمچ ہی ادرک ہے اور جو دوسرا ہم نے یہ جو پینگن پانی میں ڈال کر رکھا تھا اس کے بھی چھلکے جو ہیں وہ میں اسی جان سے اتار لوں گی اچھا یہ پانی میں ڈالنے کا کیا اس میں اتنا اس کی لوجک کیا ہے تو اس میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ جو جلیوی کی سمیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے مٹی کے پیالے میں آپ پانی ڈال کے اس طرح سے اس کے چھلکے ہوتا رہیں گے تو جلیوی کی سمیل نہیں آئے گی اور مٹی کا پیالہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ ادرک لیسن جو ہے وہ بس سوٹے کرنا ہے ہم نے اور سوٹے کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں نامر کلال مرچ، ہلدی اور دھنیا یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ ڈال کے ہم نے اس کا ایک مسالہ سب بھون لینا ہے بہت اچھا سا جب تک مسالہ بھون رہا ہے ساتھ ساتھ تو یہ جو بینگن پگ اسے ان کو بس ایسی کٹ کر لینا ہے رفلی کٹ کرنے کوئی اس کے کیوبز نہیں بنانے کچھ اتنا وہ نہیں ہے بس اس کو رفلی کٹ کرنے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ مسالہ جو ہے وہ میں بھون رہا ہوں تھوڑا تھوڑا پھانی ڈال کے اور وہ بھوننا ہے اور یہاں پہ جی دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر میں نے لے کے ان کو چاپ کر لیا باریک چاپ کر کے اور وہ شامل کر دیا اس مسالے میں بہت مجھے دار یہ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائ کے جگہ اور ساتھ میں میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اس ساتھ ساتھ میں وہ رکھ دیا ہے اچھا جی ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے بھون چکے تھے تو یہ جو ہم نے بینڈن کا بلکل ملیدہ بنا کے رکھا تھا نا جو اس کو کارٹ کارٹ کے اس بچارے کو جو زبا کر کے رکھا ہوتا تو وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور بہت ہی مزے دار اب یہ اس کا ذائقہ ہو گیا بہت ہی ان کوپوٹیٹو کے مزے کا ذائقہ آجاتا ہے بلکل ذائقہ ایسے آتا ہے اگر آپ مغز کھانے کے شوقین ہے نا کٹا کٹ کھانے کا شوقین ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر تو یہ لازمی آپ ریسے بھی ٹرائے کے دے بچی میڈیم ہائی فلیم پہ ہی اس کو میں 3 سے 4 مرتبہ 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے پکا لوں گے میکس کر لوں گے اچھی طرح سے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو بینڈن کا بھوٹا مزے دار سا یہ تیار ہوں اور گانش کر دیجئے گا آپ اس کو ہر دھنیا ہری میچوں سے ہے اور یہاں بھی شام کا وقت ہو رہا تھا اور میں نے مانگوائے تھے پاپورز یہ دراز سے دراز مارڈ سے آپ مانگوائیں تو جیسے اگر آپ صبح کو آرڈر کریں آپ کو شام تک دلیبری ریسیب ہو جاتی ہے یا اگرے دن کے شام تک آپ کو دلیبری ریسیب ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں میں نے دراز سے ہی مانگوائی تھی یہ ماجیکل بلیچ جو کہ کلرڈ کپڑوں کے لیے ہیں ایچلی میں نے دراز پہ اس کو وزر بھی کیا تھا لیکن جو زیادہ مجھے اس کا افیکٹیو لگا وہ ریبیو تھا جو کہ آلیا پی نے اپنے چانل میں اس کا ریبیو دیا ہوا تھا انہوں نے یہ ماجیکل بلیچ جو ہے وہ مانگوائی تھی اور یہ کلرڈ کپڑوں کے لیے ہیں اس سے آپ کے کلر خراب نہیں ہوں گے اور صرف جو داغ ہیں وہ صاف ہو جائیں گے تو اس پہ جیسے میں نے بھی یہ مانگوائی تھی کہ اگر تو یہ واقعی بورٹ کرتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بھی لیچ ہے کیونکہ بعض اوقات پائی کے یا کچھ اس ٹائب کے داغ پڑ جاتے ہیں جو کہ صاف نہیں ہوتے جیسے کہ میرے پاس ایک سکاپ ہے اور اس پہ جو ہے وہ آئیل کے داغ لگے ہوئے ہیں مطلب جیسے سر پہ آئیل لگایا اور پھر یہ سکاپ پہن لیا تو اس کے آئیل کا تھا وہ اس پہ نشان آ گیا اور بہت بار اس کو دھویا لیکن یہ نشان نہیں ختم ہوئے تو یہ کلرڈ بری جو تھی میں نے سوچا کہ اس کو اس سے واش کرتے ہیں اور آپ کو لائٹ ڈیسرڈز دکھاتے ہیں تو اس کی پروکوشنز جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے use کرنا سارا method لکھا ہوا ہے بس جہاں پہ داغ ہو وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا یہ بلیچ ڈالنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے رگڑ دینا دیکھے جو ہیں میں نے کوئی صرف کوئی سابون نہیں ہوسکیا یہ جو صرف جو جھاگ آپ کو نظر آ رہے بلیچ کا ہی ہے تو اچھی طرح سے میں نے اس کو رگڑ دیا ہے اور اس کو میں دھولوں گی سکاپ ہمارا دھول چکے ہیں اب اس کو خوشک ہونے کے لئے ڈال دیتے ہیں اور خوشک ہوتے ساتھ ہی اس کے ریزلٹس آپ کے بلکل سامنے ہیں کہ سارے جو داپتے پائے کے وہ ختم ہو چکے ہیں بلکل ساپ ستھرا سکاپ ہوسکے ہیں بہت زبردست پہ نہیں میرا سکاپ جو تھا وہ بلکل ایک تین سے بکار ہو گیا تھا اور اوائل کے داؤں کی وجہ سے انہیں اس کو یوز نہیں کر رہے تھے اور موسم جو ہے وہ کھنڈ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیجئے جی میں نے لیچے بھی لاکہ آپ کو دکھا دیا کہ بعض اوقات اگر روشنی میں صحیح سے نظر نہیں آرہا تو اس نے میں پر نیچر لیک پر آگیا اور یہاں پر تاکہ اچھی طرح سے یہ نظر آجائے کہ جو داپ ہیں وہ ساپ ہو جاتے ہیں سارے جی اب ساتھ ہی شام کے لیے وقت میں یہ میں بنا رہی ہوں کیک اور اس کے لیے میں بنا رہی ہوں یہاں پہ ڈون کیک ہے ایکچولی میں تو میں نے چار انڈ لیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے ہاپ کپ میں نے آئل لیا ہے اور یہ آئل ڈال کے پھر اس کو میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی اراؤنڈ 3-4 منٹس آپ اس کو بلینڈ کر لیجئے اناف ہے اور اس میں آپ ساتھ میں ڈالیں گے ڈالی لائسنس اور اگر آپ کو لوڈ ڈال کرنا چاہے تو وہ بڑا سکتے ہیں اب ہاپ کپ ہی میں نے اس میں دودھ ڈال ہے جتنا آئل تھا جتنا ہی میں نے اس میں دودھ ڈال کیا ہے اور اس کو ایک بار پھر سب بلینڈ کر دوں گے اب زیادہ بلینڈ نہیں کروں گی بس ہلکا سب بلینڈ کروں گی اور یہاں پہ جی ہیں ڈرائی انگریڈینٹس یہاں پہ میں نے لیا ہے میدہ تقریبین پونہ کپ ہے ہاپ کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور چینی جتنا میدہ ہے اتنا ہی چینی ہے یہ بھی پونہ کپ ہیا ہے اور اس کو میں نے کاسٹر شوگر بنا آپ لے لیجئے نہیں تو آپ سمپل گھرم کی چینی ہو اس کو بلینڈر میں ڈال کے پیس لیجئے اور ایک ٹیبل سپونس میں ہم نے بیکنگ پاوڈر ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور جو اب ہماری ڈرائنگ انگریڈینٹس ہیں اس میں ہم نے جو لیکوڈڈ والا ہے اس کو سارے کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے لامس نہیں بننے چاہیے اس لیے آپ تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں اور آرام لام سے ہی مکس کرنا بہت تیز ویسٹ نہیں چلانے یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ویسٹ میں بہت زور سے چلا رہی ہوں لیکن یہ میں نے صرف فاسٹ کی ہے اس وجہ سے ایسا محسوس کر رہا ہے برنا میں بہت آئیستہ ہی ویسٹ چلا رہی تھی یہاں میں ایک مولڈ لے لیا ہے جس میں میں نے بٹر پیپر لگا دیا اور اس کو گریز کر لیا ہے آپ کسی بھی شیپ کا مولڈ لے سکتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے بٹر پیپر لگا کے اور گریز کر لیجئے جو بٹر ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ہونچا کر کے ہی ڈالیے تھوڑا سا ٹاپ ٹاپ کریں گے اور چولے پہ میں نے یہاں پہ ایک دیکھچے میں نمک جو تھا وہ رکھے اور اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا پائپ منٹس کے لیے تو اسے میں ہم نے کیک لگتی ہے اور اس کو پارٹی پائپ منٹس تک کے لیے بیک کیا ہے پارٹی پائپ منٹس بعد آپ کیک دیکھ سکتے ہیں ہمارا زبردستہ کیک تیار ہے چلیں جب اس کیک کی ہم اس کو ڈوم اس کا بناتے ہیں تو اس کے بنانے کے لیے میں نے یہ باؤن لے لیا اور اس میں میں یہ سیلنگ ریپ جو ہے وہ لگا دوں گی اچھی پناہ سے ساری سائٹس پہ سیلنگ ریپ بنا کے ہم نے لگا کے اس کا ہی ہول سا بنانا ہے یہ ہمارے پاس چوکلیٹ ہے اور اس کو ہم نے بس مایکروویپ میں رکھے اور میٹ کھل لیا ہے آپ چاہیں تو اب اس کو ایسی سپریڈ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو کون میں ڈال کے اٹھے سپریڈ کروں گی اور بس اس کی میں نے ایک لیئر بنا لے گی ہے تو یہ میں نے لیئر بنا لیا ہے میں اس کو رکھ دوں گی فریج میں سیٹ ہونے کے لیے ہے صرف پانچ منٹ کریں اور یہاں پہ میں نے دوسرا بال لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ویپن کریں اور اس پہ میں ویپ کر لوں گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ آپ نے ہائی سپیڈ پہ ہی اس کو ویپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں جب آپ اس کو اس طرح سے اٹھائیں اور یہ نہ گئر دی ہو تو اٹھ میں آپ کی ویپن کریں جو ہے وہ ریڈی ہے اب میں ایک اس کریم کی لیئر لگا دوں گی اسی بال میں چوکلٹ جو ہے وہ آلماسٹ سیٹ ہو چکی ہے تو یہ ہم نے کریم کی لیئر لگا دیا اس کو ایون کر دیں گے اور دس منٹ کے لیئے اس کو بھی ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ وہ سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ میں نے کھیک کے دو پیسز کر لی ہیں ایک پیس کے میں مزید چھوٹے چھوٹے پیسز کر رہی ہوں اور ایک میں نے پورا ہی پیس رکھا ہے ایسے جو چھوٹے پیسز تھے ان کو اس طرح سے ڈپ کر کے اور میں ایک لیئر بنا دوں گی آپ چاہیں تو اس ٹائم پیس میں نٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور مختلف چیزے آپ ڈال سکتے ہیں آپ بھی بیریس ڈال سکتے ہیں کوئی بھی فروٹ ڈال سکتے ہیں اور پھر دوبارہ سے کیک کے لیئر رکھ کے آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس چاکلیٹ کیونکہ ختم ہو چکی تھی اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم پی چاکلیٹ کیک کو لیئر لگا کے اس ڈوم کو بلکل خلوز بھی کر سکتے ہیں اب اس کو سیٹ ہونے کے لیے پیس میں رکھ دوں گی 20 منٹ کے لیے اور 20 منٹ کے بعد اس کو ہم رش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی حرام سے بہت ہی حرام سے بہت ہی حرام سے بہت ہی چاکلیٹ کا ڈوم ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے بس یہ سیلنگ میں ہٹا دیں گے اور کوچھی کے میرے پاس چھوڑی چھوڑی چھوڑیٹ بجھی تھی اس میں میں نے ویپنگ کریم ہی ڈال کے اور اس کا گناش سا بنا گیا تاکہ اس کی ڈکوریشن کر دوں گی یہ گناش جو ہے میں اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی یہ مزید اور چوکلیٹی سا کیک ہو جائے گا چوکلیٹی کریم کی اور اوپر میں سپریٹ کر دوں گی سپریٹ کر دوں گی اور یہ ہمارا زبردستہ ڈوم کی جو ہے وہ تیار ہے کریمی اور چوکلیٹی ضرور ٹرائے کی جائے اسی ریسیپی کو اور مجھے لازم ہوسکتا یہ دوامن سیکشن میں آپ کو میرا آج کیسے لگیا اس کے تاتھ ہم آج ہم آج کب جوگے ہیں مجھے اپنے دوام میں یاد اکھے گا میرے چانل کو سبسکرائب کر دے گا اور اپنے فرنیز اور فاملی کے سابت آج مشکر کر دے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ ہوج received ملیں گی تیار دیا موسیقی